اگر رسولوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ آپ اس میں بیٹھ کے اس کو کلیر کرتے تھے اور جو وہ کلیر کرتے تھے اس کا ذکر کلام کے اندر ملتا ہے تو اگر اس بات کے بارے میں بائبل مکنس میں کوئی ذکر نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی تضاد ہے ہی نہیں اس کا مطلب یہ نکلا پھر اس تضاد کوئی ہے ہی نہیں اگر تضاد نظر آتا ہے کسی کو تو وہ اپنیس گوگل کا معینہ کروائے یہ جو گوگل ہے نا اگر کسی کو تضاد نظر آتا ہے تو وہ اپنیس گوگل کا حال کروائے کوئی سارٹو ایر جائے سارٹو ایر میں کوئی پرایبلام آ گئی مقصور بائرس آ گیا ہو کہ صحیح طرح سے وہ جو ہے وہ نہیں سمجھو آرینس ہو تو میرا کیا لگے انٹی وائرس ہونا چاہیے نا اس کے لیے بھی تاکہ اگر کوئی وائرس آئے کوئی ایرل آئے نا تو سو کلیر کرے ساتھا تاکہ یہ چیز جا نا وہ ہمیں بلال نہ نظر آئے یہ جو کلا کے کلام کی بات ہے نا وہ ہمیں بلال ہو کے نظر نہ آئے بلکہ کلیر نہیں فل ایٹلیز ہر کی نظر آئے تو میں حضرت کر رہا تھا کہ اس بات کو اس سوال کو سمجھ لے کے لیے اس کا کیا جواب ہے دو صورتیں ہیں تو پہلی صورت تو میں نے بیان کی ہے کہ رسولوں کے درمیان تو کوئی ایسا بیعث کا ذکر بھی ملتا کہ اس میں کوئی تضاق پائے گا تھا جس کا مطلب ہے کہ رسولوں کے طرح سے تو یہ معاملہ بالکل کلیر ہے دوسری چیز جو سب سے اہم پوائنٹ ہے جس میں ہمیں اس کا جواب ملے گا جب میں نے اس سوال پر زور کیا تو ابھی میں نے اس پہ مزید بغور اس کا مطالعہ نہیں کیا تھا لیکن مجھے یہ کنفرم تھا ایمان کے ساتھ یہ کنفرم تھا اندر سے کہ جس ڈاکو نے لانتار کی ہے اور جس ڈاکو نے اس کو جڑک دیا ہے دائیں طرف والے میں اس کو جڑک دیا ہے تو کیا اس نے خدام دیا سمسی سے یہ بات جب کہی ہے کیا خدام جب کو اپنی باشی میں آئے تو مجھے یاد کرنا یہ اس نے خدام جب سمسی کے کلمہ بولنے سے پہلے کیا یا بعد میں کیا ہے یہ جس ڈاکو کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی ایک ڈاکو نے لانتار کیا ہے وہ اس نے کلمہ بولنے سے پہلے لانتار کیا ہے جس کا ذکر ہے یا پہلے کی ہے تو پہلی صورت تو یہ ہے ایک تو جواب اس کا سمپل سا یہ بھی بنتا ہے دیکھیں مقدس ودیسو کے جی اور مقدس مرکس کے جی یہ ان ڈاکو کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے دونوں نے لانتار کیا ہے تو یہ کلمے سے پہلے کی باتیں بھی ہیں جو لانتار انہوں نے شروع کیا وہ یاقدہ بھی شروع نہیں ہوئی یہ پراسٹس جو مسلوبیت کا ہے ہم پاک جو میں رہا سے شروع کرتے ہیں باغے کا سمنی میں گرفتاری ہوئی دنسو بجے جو ہے وہ شنگلدوں کے ساتھ کھانا کھایا گیا بارہ بجے خدا یسو مسیح کیت گھا کر باغے کا سمنی میں اپنے شنگلدوں کے امرہ آتے ہیں اور اس کے بعد دو بڑے پاک جو ہے وہ یہودہ اسپریوتی بیڑ کو لے کے لاتھیاں لے کے سردار قائم جو ہے وہ ساری بیڑ آ جاتی ہے اور خدا یسو مسیح کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کے بعد پھر خدا یسو مسیح کی پیشیاں ہوتی ہیں حنہ سردار قائم کے سامنے قائمہ سردار قائم کے سامنے پلاکوس کے سامنے حیرودیس کے سامنے اسی طرح یہ پیشیاں ہو رہی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ڈاکو جائے وہ کہاں پر دے وہ بھی تو وہی پر دے تو ڈاکو ہوں نے تو پہلے بھی خدا یسو مسیح کو وہاں پر دیکھا اور جس طرح دوسرے جو ہیں وہ لانتان کر رہے تھے اسی طرح سے یہ لانتان کا سلسلہ جو ہے وہ اچانک کوئی شروع نہیں ہوا جس کا ذکر مقصد لکا کی اجیل میں کیا گیا ہے تو لانتان کا ذکر جو ہے یہ پہلے سے شروع بھوا ہے تو جہاں تک میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ان ڈاکووں کو بھی سمجھ خدا یسو مسیح کی آئی نہیں جس طرح دوسرے لانتان کر رہے تھے اسی طرح سے انہوں نے بھی لانتان کرنا شروع کی جس کا ذکر مقدس مدی نے بھی کیا اور مقدس لکا نے بھی کیا اور لانتان کرتے کرتے آخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب خدا یسو مسیح صلیب پر ہیں تو لکھا ہو رہا ہے کہ خدا یسو مسیح نے تمام سارے ہانوں کو میڑوں کو سنٹے ہوئے مسلوب جب انہوں نے کر دیا تو پھر بھی زبان مبارکہ سے کیا سادر فرمایا کہ اے باپ ان کو مواب کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اب دونوں ڈاکو پہلے لانتان کر رہے ہیں لیکن جب خدا یسو مسیح نے کلمہ بولا تو دینی طرف جو تھا اس کا یہ ساپٹ ویر کیلئی اررر ہو گیا خدا یسو مسیح کے کلمہ بولنے سے اس کا یہ جو گوگل تھا اس کا سارا ایرر جو ہے سارا وارس جہو دلیٹ ہو گیا اس نے اپنے اثر یہ بات سوچیا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ کون سی ہفتی ہے کہ پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اب آپ ان کو مواب کر کہ یہ جانت میری کہ یہ کار کیا رہے ہیں تو پھر اس کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ معاملہ اور ہے یہ کوئی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے اور مزید اگر اس کی ٹیٹیل میں جائے تو اور بھی بہت ساری باتیں کی جاتے ہیں لیکن مختصر اس سوال کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں تو جب خدا یسو مسیح نے یہ کلمہ بولا تو جس ڈاکو بارے طرف والے ڈاکو کی جو بات کی جاتی ہے کہ اس ایک ڈاکو نے لانتان کی ہے تو اس نے یہ کلمہ بولنے کے بات بات کی ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو خود بھی بات چوار ہمیں بھی مچا پہلے دونوں ہی لانتان کر رہے ہیں لیکن جب خدا یسو مسیح نے کلمہ بول دیا کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اعطا نہیں ہے کہ یہ جو سمجھ سکے یہ کر کے رہے ہیں اب آپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں تو دائیں طرف والے ڈاکو کی سمجھ میں یہ بات آگئی تو کلمہ کے بعد پھر جب دائیں طرف والے ڈاکو نے لانتان کی ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو خود بھی بات چوار اور ہمیں بھی بچا تو یہ بات کرنے سے پہلے دائیں طرف والا ڈاکو جو ہے وہ اندر سے خدا یسو مسیح پر ایمان لا چکا ہوا اور اسی وجہ سے پھر اس نے جڑکیلز کو کہ ٹھیک ہے پہلے جو کچھ ہم بول چکے ہیں بول چکے ہیں جو بھی لانتان ہم دونوں نے کی ہے یا جتنی باتیں بھی کرنی تھی وہ ہم نے کر لی ہے لیکن اب میری سمجھ میں یہ بات آگئی ہے کہ جو اتنا کچھ سینے کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر میری یہ کونسی ایسٹی ہو سکتی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو وہ اندر سے خدا یسو مسیح پر ایمان لا چکا ہوا تھا لانتان دونوں نے لانتان مقدس مدیسور کے جیل کے مطابق اور مرکس کے جیل کے مطابق لانتان دونوں نے کی ہے لیکن کلمہ پہلا کلمہ جو ہے معافی کا کلمہ جو ہے معافی کا کلمہ بولنے کے بعد بائیں طرح والا ڈاکو بولتا ہے لیکن دائیں طرح والا ڈاکو جو ہے وہ پہلا معافی کا کلمہ سننے کے بعد خدا یسو مسیح پر ایمان لا چکا ہوا ہے اور بائیں طرح والا ڈاکو سے پھر اس نے اسے جڑک کے کہا کہ کیا وہ خدا سے بھی نہیں ڈرتا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے لیکن اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا تو پھر اس نے یہ بات کیا ہے کہ خدا یسو جب تو اپنی باشی میں تو مجھے یاد کرنا تو پھر کتنے ڈاکو نے لانکن کی ابھی بھی لکھنا سمجھ رہے ہیں اب میں رویٹ کر رہے لگو اس کے بعد وائنٹ اپ کروڑا لانتانر دونوں نے کی مقدس مدین کی اجیز کے مطابق اور مقدس مرکز کی اجیز کے مطابق دونوں نے لانتانر کی ہے لیکن جس کا ذکر کیا گیا کہ لانتانر نے کہا کیا ہے وہ صرف ایک ڈاکو کی بات کی گئی ہے اور وہ ہے بائیں طرفانہ ڈاکو اور وہ بات جو اس نے کی ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو خود بھی بات اور ہمیں بھی بچا یہ بات بھی اس نے خدا ویسو مسیح کا پہلا کلمہ جو مافی کا کلمہ ہے مافی کا کلمہ بولنے کے بعد کی ہے پہلے نہیں کی اگر پہلے کی ہوتی تو پھر ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا ڈاؤڈ ہوتا کہ بھئی دو جیلے بیان کر رہی ہے کہ دو ڈاکو لانتان کر رہے ہیں ایک جیل بیان کر رہی ہے ایک دیکھنے کی ہے تو در حقیقت یہ بات جو ہے یہ کلمہ مافی کا پہلا کلمہ جو ہے اس کے بعد بات ہوئی ہے تو جب مافی کا کلمہ بولا گیا تو دائیں طرف والا ڈاؤڈ ہوتا ہے وہ اندر سے بلکل کلیر ہے وہ بلکل کلیر ہو چکا ہوا ہے پیمان نہ چکا ہوا ہے پہلے اس نے بھی کچھ کیا مدی کے جیل اور مرکز کی جیل کے مطابق لیکن جب اس نے کلمہ سنا کہ پھر بھی یہ کہاں جا رہا ہے کہ اباب ان کو معاف کر تو وہ اندر سے کلیر ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس نے باہن طرف والے ڈاؤڈ کو جھڑکا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا تو اس کا مطلب یہ دیکھنا اس طرح کا جواب یہ ملا ہمیں کہ لانتان دونوں ڈاؤڈ کرتے ہیں لیکن جب پہلا کلمہ مافی کا کلمہ کہ اباب ان کو معاف کا یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں جب یہ کلمہ بولا گیا تو دائیں طرف والے ڈاؤڈ کی سمجھ میں بات آگئی لیکن بائیں طرف والے ڈاؤڈ کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور یہی وجہ ہے کہ بائیں طرف والے ڈاؤڈ کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے لانتان کی اور اسی سے لوگ جو ہے وہ اتراز کر بیٹھتے ہیں اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے اور سوال جو ہے وہ کرنا جو کر دیتے ہیں دیکھنی ایک ٹاکولان کار کر رہا ہے تو دوسری جیلے بیان کر رہی ہیں دونوں کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک بیان کر رہا ہے بیان کیا گیا ہے تو لہذا یہ تداد ہے تو میرا کہلہ ہے کہ آپ ہم نے مطلب کے مطابق اس چیز کو سمجھا ہے تو میرا کہلہ ہے کہ آپ کو بھی سمجھا نہیں گئی بات کی آپ اگر ایک بات کریں تو جواب دے سکتا ہے اگر نہیں آپ اگر ایک بات کریں تو جواب آپ کے پاس ہے اور میں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں یہ ایک دفعہ نہیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کھلے دل بات کیا کریں جو بات میں بتاتا ہوں پورے ہو جو بات میں بتا رہا ہوتا ہوں تو کھلے دل میں بات کھلے دل سے بات کیا کریں اگر کن پوچھے نہیں یہ بات آپ نے کہاں سنی ہے کتنے آپ کو سکھایا آیا بھیر یہی پہ ہونا ہے تو بتائیں کہ ہمارے پائی صاحب نے میں بتایا ٹھیک ہے تو خدا ان کے کلام کے مطابق خدا نے میں دلیری کا روزی ہے دلیری کے ذات بات کریں اسی وجہ سے میں یہ بات پہلے بھی میں نے کیا ہے کہ ادھر ایکٹیفیٹیز کرنے کی بجائے نہ میری کوئی چیزی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ خدا کے کلام کی محرمت کو غم دے تو آپ ہم لوگوں نے مطلب کے مطابق اگر اس کی جانچ کی ہے تو کوئی تضاد ہمیں نظر نہیں آرہا نہ حصولوں کے درمیان کوئی بیعت انبادہ کا ذکر ملتا ہے اور نہ ان عیاب کے اندر کوئی تضاد مل رہا ہے تو اس کا حال وقت تضاد کہاں پہ پایا جاتا ہے تضاد پایا جاتا ہے پڑھنے والوں کے ذہنوں میں کہ یا تو وہ اچھتری کیسے پڑھتے نہیں یا پھر پڑھتے ہیں تو اچھتری کیسے سمجھتے نہیں یا پھر سمجھتے ہیں تو جان پوچھ کے پھر ایکٹنگ کرتے ہیں تو لہٰذا آج قداموں کی مقدس کلام کے مطابق یہ ایک کوئیسٹن تھا جس کے بارے میں جب راتوں میں بیٹھا تو قدامان دی مجھے جو کچھ بھی میرے دل میں ڈانی بات تو پھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس بات کو آپ یاد رکھئے کھلے رہی تو آج جو بزرک آدم پیغام دے رہے تھے کہ دعوت کے گرانے سے نپاکی دونے کے لیے کیسوتا بھوٹ نکلا تو اس میں سے ہمارے لیے ایک بڑا خاص لیسن تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ چاہتے باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اس شیئرنگ میں ایک سوال جو تھا وہ کلیر کیا گیا تو ان دونوں باتوں کو جو قدام کے بزرک آدم کے وسیلہ سے آپ نے سنی اور جو گفتگو ابھی آپ کے ساتھ کی گئی ان دونوں باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ قدام کے کلام کو پڑھا کریں خدا حضرت صاحب قدام کے ساتھ قدام کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ